آلو گیر جاگروتی اس سے جوج رہے ہیں بہت ساری ایشیوز جو آ رہے ہیں یہ ڈاکٹرز ڈاکٹر خادری صاحب یہ زلی جتنے بھی پروفیشنلز ہیں ہر روز یہ الگ الگ ترہیر کی کیسز پر ہندر ہی رہتے ہیں اور یخیناً ان کے ایکسپیرینسز کو انہوں نے اس کتاب کے اندر شائع کیا ہے تو اس سے پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا پھر سے میں دونوں کو بہت بہت مبارکہ داشتا ہوں ایسے خوب کو اپنے بیانے بیش کر رہے ہیں وہ بہت ساراکہ دی کی تیشی کا ایک بات کیا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنایا کہ کوئی بھی پھول اللہ کی نسیر اپنے بڑے عجر کا حامل نہیں جتنا غصے کا گھوٹی جانے جس نے اس سے اللہ کی رضا اور خوشمتی کے لیے کیا ہے میں جہے عجر چلیے مجھے ماں چلیے مجھے سب سے زیادہ نظر چلیے مجھے سب سے زیادہ اللہ کی نظر اچھا بننا ہے تو میں غصہ نہیں کرو گھول یہ گھول مانے لے ہیں اسے باتیں نہیں کرنایا بات کو بات ہو دیں کہ چار پر آٹھ پل جھو گے ایک ہندہ دو ہندہ و ایک قرم پہنے گا 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 ایک دفعہ شخص حضور سے دراوز اے سلام کے پاس آیا اس نے کہا ہمچیں ایسا آپ کو بتا دیجئے جسے میں جنڈت میں جاؤں تو حضور نے اس کو رقائق دیا کہ آپ غصہ مرکو صرف اپنا ایک قرم اگر مجھے جندر پہ جانے ہیں ہم یہ سوچیں کہ مجھے در پہ دو اس میں بھول گیا میں چار بھول سکتی ہیں میں اس کو بدلہ بھی سکتی ہوں تو میں بدلہ اس لیے نہیں لے اس لیے لیکن مجھے جندر پہ جانے ہیں اور مجھے حضور نے یہ سیکلٹ بتائیا اگر آپ اس مران سے سوچیں اور ایک ہے میں صرف گستر کے بارے پہلوں ساری چیزیں دیکھتا لیوں کہ اگر آپ کرجش کرتے ہیں تو کرجش بولیوں یہ کشتری لڑتے ہیں تو کسی میں جو ہم جس کو گراہ دیتے ہیں وہ جیتا نہیں ہے جو اس لیے پہن پرول کرتا ہے وہ جیتا ہے یہ حقیث ہے اگر ہم اس طرح سے سوچتے ہیں تو اپنے ہمارا اس کا کنٹرول ہو جاتے ہیں اگر ہم میں بدلہ اس سے اگر ہم دنیا بھی کارٹر سوچتے ہیں تو میں کیا چکتے ہیں میں میرا کیا جاتا ہے لیکن اس طرح سے ہم اس کو ریلیجنس ای بی 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 بولتے ہیں یہ میں نے میرے والد صاحب سے سب سے شروعات میں سکھی اور دینے دینے سے میں ایکسپانڈ کردے گئی ہوں اور اس سے ہم جتنا دین کا نالج بڑھاتے ہیں اتنا اچھے سے CBT کریں ایسا نہیں کہ بیماری نہیں ہوتی ہے بیماری ہو جاتی ہے لیکن اس کے علاج میں جب آپ یہ چیز کو پکچر میں لاتے ہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جزا برداخت میں نوجوان اس لئے کہوں گا کہ جو یہ نشے کی پروگلم میں آگے جگہ پھستے ہیں ان میں سے کسی نے بھی یہ سوڑا نہیں ہوتا ہے خوابوں میں بھی نہیں انہوں نے تصور کیا ہوتا ہے کہ یہ نشے کے آدھی ہو جائیں گے اور یہ وہ کام کریں گے جن کاموں کو کرنے سے جس کو ڈمکت کرتے تھے اور ان کو ڈر لگتا تھا یہ سارے وہ کام ہیں اب جو لوگ آج جیلوں کے اندر بند ہیں ہمارا جیل بھی بزیت ہوتا ہے ہماری وہاں پہ ٹریننگ کے درمیان اوپڈی بھی رہی میں نے کئی نوجوانوں سے بات کی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہوں یہاں کیسے پہنچے تو کہنے لگے کہ سر بس ہم سے یہ دلتی ہوئی کہ ہم نے جو ہے ہم نے نشا کر لیا تھا ہم نے جو ہے ارادہ ہمارا نہیں تھا لیکن نشا کرنے کے بعد میں ہمیں جو ہے ہمارے اوپر ہمارا تابو دی رہا اور غصے میں غصے میں ہم لیا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نشا جو ہے بیسکلی یہ انسان کو دھیرے 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 جو ہے چینج کر لیتا ہے اس کی تفصیلات میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے کتاب جو ہے اگر آپ اس میں پڑیں گے تو دیکھیں گے کہ نشا جو ہے یہ انسان کے دیماغ کو ہائیجر کر لیتا ہے جب انسان پہلی دماغ نشا کرتا ہے تو عام طور پر ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی بس پھرائی کر لکے دکھیں گے تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا دوستوں نے بولا ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے یا پھر بھئی نیم نہیں آگی بہت جنہوں سے نیم کا پروبلم ہے لوگ بول رہے ہیں بھئی تم کو دین کی ذکایت ہے جو ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ کسی کو پنسائل کرو پر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو لوگ پاغل گہیں گے تو اس سے بہتر گیا ہے کہ بھئی اپنے پرینٹر کے دکھ لیتے ہیں یا یہ ٹیپلیٹ جو بیڈیجر پر مل جاتی ہے کوٹا گوئی ملتنس کو جو ہے بٹن کوشتے ہیں بہت لوگ آج کل لے رہے ہیں اپنے دوست لوگ تو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے اپنے دوں سے نہیں ت strike fishermen نشا جب آپ جب ترتے ہیں تو آپ کو اچھا ر geeکر لگتا ہے لیکن نشا دیلے 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 آپ کے ریمان کو اس طریقے سے ہائلائے کرتا ہے بہت اس کے بعد آپ کو نشاہ کرنا ہی اچھا لگتا ہے نشاہ نہیں کر لگتے ہیں تو BUJ اچھا نہیں لگتا نہ آپ کو کھانا اچھا لگتا ہے نہ آپ کو مابابا بابا اچھے لگتا ہے نہ آپ کو اپنا کام اچھا لگتا ہے نہ آپ کو جو ہے اپنے دوستوں میں بات گزارنا اچھا لگتا ہے آپ کو اس سے نشا کرنا ہی اکھا لگتا ہے دوپامنٹ ریوارڈ سسٹم ہے جس کو یہ ہائیڈر کر دیتا ہے اور بات میں انسان مجبور ہوتا ہے کہ اب تو اس کے بغیر بھی بھی نہیں آتا اب تو نشا کیے بغیر میرے ہاتھ تھرکر آتے ہیں میں کام ہی نہیں کر سکتا ہوں اب تو حالی ہو گیا ہے کہ کسی سے بات کرنا ہے تو بھی پہلے تھوڑا سا نشا کرنا پڑتا ہے کرنا ہوں میں بات بھی نہیں کر سکتا ہوں میرے ایسی حالت ہو جاتی اتنا تھرکر کرتا تو یہ سیٹویشن میں انسان جوہے وہ پور نائٹ نہیں جاتا ہے دیرے دیرے جاتا ہے اسی لئے میں جوہے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ نشے میں آج مقتلہ نہیں ہیں ہماری موجودہ پیڑی کو میں کہوں گا آپ اللہ کا شکر عطا کریں اور تبھی کبھی غلطی سے بھی اس طرف نہ جائیں کیونکہ وہ جوہے کئی بار ایسا ہو جاتا ہے دوسری میں گزارش کروں گا کہ اگر ہم جانتے ہیں کسی کو جو اس پرولیم میں ملوث ہے ان سے نفرت نہ کریں ان کو دیچہ نہ سمجھے ان کو ظلیل نہ سمجھے دیکھئے برائی کو اس سے نفرت کرو برے سے نفرت مت کرو ہمارے ملکین یہ ہی سکھایا ہے آپ شراب سے نفرت کرو شرابی سے نفرت مت کرو آپ ان لوگوں کو تھوڑی سی حمدرلی کے پیاسے ہوتے ہیں یہ خود جو ہے اپنے آپ کو کئی بار جو ہے سزا اس لیے لیتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کتنا کوشش کرتے ہیں لیکن باد ہی کرتے ہیں سب کو بولتے ہیں دھنوالوں کو پرومیس کرتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے تو اس وجہ سے یہ پریشاند لوگ ہوتے ہیں میرے پاس میں ایک 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 بیشن تھا وہ کئی مرطبہ شراب کے نشے میں میری اوپیڈی میں آیا میری پیوی میں آکے رویا اور کہا اس نے کہ سر میں یہ چھوٹنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں میرے صرف ہوتا ہی نہیں میں نے بولا کوئی بار نہیں آپ آؤ وہ کئی مرطبہ آیا ہے اپنے اوپیڈی میں آیا ہمارے ہسپیٹل میں اس نے کئی بار رومیٹ کیا کئی بار اس نے یہ سب چیزیں کیا ہمارے کوئی ایسا لگتا تھا کہ یہ بار سپاپ بھی بھولتا تھا سر آپ اس کو چو بار بار اندر لے رہے ہیں اس پاس کو پیسے بھی نہیں میں نے بولا نہیں ہم نہیں جانتے کہ یہ انسان اگر صدر گیا پہ کتنا آگی جائے گا وہ پیشنٹ الحمدللہ کچھ مہینوں کے بار اس کے بعد دن میں سمجھ گیا کہ اس نے میڈیسنس لیگلی لی اور ماشاء اللہ اس نے اس کی لائیس ایک کمپیٹر نور ہو وہ انسان پوری محلی کیلئے سردت تھا آئے دن جھگڑے لوگوں کو مارنا داری جلو دھروادے پریشانتے دھروادے اس کی مرنے کی دعا دیتے تھے آج الحمدللہ وہ پورے محلی کے لئے ایک رحمت بن گیا ہے سب کی مدد کرتا ہے سب کی پریشانتوں میں ہیلپ کرتا ہے مسجد کی حضر جو ہے سب سے آگے رہتا ہے تہجو کی نماز پہ پہنچ جاتا ہے تو میں بنا دے سکتا کہ جب وہ انسان پہلی مدنا کو جو ملیا تھا مجھے نہیں کہا جاتا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن اللہ کے کس میں کیا خوبی رکھی ہم نہیں جانے اگر اسی طریقے سے ہم کسی نشے والے انسان جو ہر ہم اس کو پڑا ہیلپ کریں گے انشاءاللہ وہ تو بنے گا اس کے ساتھ اس کی پوری فیملی اس کا محلطہ اور مانو تھی کون مانگ ہے آپ لوگ کو دعائیں دیں گے تو میں یہ رکش کروں گا اور یہ پہ میری بات چتم کروں گا کہ ہم ایسے مانیشوں کو اور دو بھی نفسیات بیماریوں میں مختلہ لوگ ہیں ان کو ہم حیلپ کریں سپورٹ کریں اور ہم کو صحیح علاق کی طرف لے کے آئے بہت بہت شکریہ جزار کھلے بہت بہت شکریہ شکریہ sir سٹیج پر موجود لنا نسیم افتاہی صاحب ڈاکٹر اے خادری صاحب شارک حکستاندی صاحب شاکیب خزنو صاحب نفسیاتی سیلر آج اس کتاب کا اجرا کیا گیا ہے اس کے رائٹر ڈاکٹر سانہ خادری خلجی اور ڈاکٹر پیسر احمد خلجی صاحب مولانا جنیت پاگوکی صاحب موکی نائن صاحب مولانا بدل خریب مدنین صاحب میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر خادری صاحب سے معذرت اس بات کیلئے چاہتا ہوں کہ سیٹرڈی اور سنڈے کسی بھی پولٹیکل شخص کے لئے بہت بیزی شیل ہوتا ہے اور اسی لئے میں نے آپ نے جب اس سے یہ کہا تھا کہ یہ اناؤگریشن کے لئے آنا ہے میں نے اس کے لئے رضا مندی تو کی تھی لیکن یہ بھی درخواست کیا تھا کہ میں زیادہ وقت معذرت کے ساتھ میں لینے نہیں پاہوں گا کرتا میں ڈاکٹر خادری صاحب ان کی فیملی وہ کئی انسانوں سے جانتا ہوں شاید اس وقت سے جب بینے اور سید عزوان اللہ صاحب نے ہم نے اپنے لوگمہ کا سفر شروع کیا تھا آج سے تقریباً تیس سال پہلے اور اس وقت سے ڈاکٹر خادری صاحب کے کاموں سے ہم پوری طرح سے واقع کر رہے ہیں یقیناً یہ کتاب جو لکھی گئی ہے اور جن کے رائٹرز ہیں ان کو ڈاکٹر خادری صاحب کی جو ایکسپیئنسز ہیں کیونکہ وہ جو ہسپیئنسز چلاتے ہیں اس میں کیسے الگ الگ طرح کے پیشنس آتے ہیں اور کیسا وہ ہینڈل کرتے ہیں یقیناً اس کتاب میں ان تمام ایکسپیئنسز کو دیکھتے ہوئے یہ کتاب شائع کی گئی ہے نفسیاتی صحت یہاں ہم لوگ جتنے بھی لوگ موجود ہیں اس آل کے اندر ہم لوگ اللہ کا راکھا شکر ادا کرنا چاہئے کہ ہم لوگ آج زندہ ہے کیونکہ کرونا کے پیرنڈ میں ہم سب نے دیکھا ہے موت کو بہت خریب سے ایسے حالات کے اندر جب لوگ اپنی جان دے رہے تھے تو سائیکولوجیکٹی ان کے دھر والوں کے اوپر ہر انسان کے اوپر کیسا اثر ہو رہا تھا یہ شاید اگر آپ سوچے تو یقین ہوتا ہے کہ دنیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ چکی ہے لیکن ایک وائرس جیسے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں اس وائرس کی وجہ سے پوری دنیا بند ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں اس کے ذریعے اللہ رکھول عزت نے ایک بیغام بھی بھیجا ہے کہ تم کتنی بھی طرف ہی کرو فائنل بٹر میرے ہاتھ میں بھی ہے میں ہی یہ بتا سکتا ہوں تمہاری طرف ہی سائنس میں ٹیکنالوجی کے اندر میڈیکل سائنس میں انجینئرگ میں سپیس میں کنی بھی کرو لیکن میں تم کو آخر میں یہ لکھا سکتا ہوں کہ ایک وائرس جیسے کو دنیا دیکھ نہیں سکتی ہے اسے تو بھی دنیا میں بند کرنا سکتا ہے ہم نے آج میں جب بھی ان دو ساغوں کے بارے میں سوچتا ہوں ایسے ایسے واقعات میرے سامنے بھی آتے ہیں میں نے ایک نوجوان لڑکے کو محض اسی اپنی جان دیتے ہوئے دیکھا کہ اس کے اس کے والے اور اس کے والدہ دونوں بھی کرونا سے اندخال کر گئے تھے اور وہ جب لڑکے کو ہلکا سا بخار آیا تو اس نے اپنے ذہن میں یہ لے دیا کہ جیسا میرے ماں باپ چلے گئے ہیں اب میرا بھی وقت آ گیا میں اس لڑکے کی بارے میں اسی یہ کہنا چاہا ہوں کہ وہ ڈاکٹرز جو سے اٹین کر رہے تھے انہوں نے مجھ سے خاص درکاز کی تھی کہ انتیاز بھئی آپ اس لڑکے کو سمجھائیے یہ اپنی جان بیماری کی وجہ سے نہیں دے گا اگر دے گا تو صرف اس خوف کی وجہ سے اس در کی وجہ سے کہ میں سنتہ رہوں گا مجھ سے خاص دے گا یا نہیں میں اس لڑکے سے میرا تھا حالی کہ وہ مائل کرونا پوزیٹیو تھا اور اسے میں بہت ہمت دینے کی کوشش کرتا رہا کہ کچھ نہیں ہوگا جائے دیکھ میں بھی پوزیٹیو تھا میں بھی باہر نکلا ہوگا میں ہمت دیتا رہا لیکن وہ لڑکے کے ذہن کے انترے ایک ایسی بات ہو گئی تھی لیکن کرونا ہوا ہے تو موت پکی تھی مرنا پکتا ہے اور آخر کار ایک دن خبر آئی کہ وہ لڑکے کی جان چلی تھی اور کہیں نہ کہیں وہ ڈاکٹرز بھی مانتے تھے اور میں بھی جب اس لڑکے سے ملا تھا تو اس سے پھو اس کی اندر ایک حیبت تھی ایک سائیکلونکل پریشر تھا اس کی اندر کہ میں زندہ رہ پاؤں گا یا نہیں رہ پاؤں گا آج ہم بہت سارے ایسے سیچویشنز کو ہم فیس کر رہے تھے کہ جہاں پر ایک نوجوان طبخہ جسے ہر روز روکر خادری صاحب اپنے ہسپیکل کے اندر ان کے بیٹے اپنے ہسپیکل کے اندر دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ ہم ہمارا جو نوجوان طبخہ ہے وہ کیا وجہ ہے کہ نشے کی طرف اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے کیا ہوئے سکون مل رہا ہے اس نشے کے اندر کیا وجہ ہے کہ کچھ سال پہلے تک ہم نے اس بیماری کو اپنے شہر کے اندر سنا نہیں تھا لیکن آج ایک بہت بڑا گڑ بیا ہے ہمارا شہر بن چکا ہے نشے کے تعلق سے کہاں ایسی سارے نوجوان اور میں اگر غلط نہیں ہوں گا ڈاکٹر صاحب اس کا خلاصہ کر سکے کہ صرف نوجوان لڑکوں کے بارے میں اپنے پاپ دین کرتا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ تو بڑی زمداری کے ساتھ یہ کہنا بڑا کہ کہیں ایسی بچیاں بھی ہیں جو آج نشے کا شکار پور رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہماری نسل نوجوان نسل جو ہے وہ اس نشے کے پیچھے پھاک رہی ہے نشے سے انہیں گامل رہا ہے میں تو ایک مہین یہاں پر چھیڑا ہوا ہوں میں پولیس کمیشنر سے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم نے پچھلے دو تین ساتھ کے اندر ہمارے شہر کے اندر جتنے کرائیم کے بڑے واقعات ہوئے تھے جتنے برڈرز ہوئے تھے اگر ہم اس کو انیلائز کریں گے تو آپ کو ایک بات سمجھنے آئے گی یا تو ماننے والا نشے میں تھا یا مرنے والا نشے میں تھا یا دونوں نشے کے اندر تھے آپ سوچئے حلال کولنی کے اس کیس کے بارے میں جہاں پر وہ ایک نشے دور انسان نے جب ایک لڑکے کا مرڈر کیا تو اس مرڈر کرنے کے بعد اس نے اس کے جسم کے پیچھے کے حصے کو جس طرح سے گوش کٹتے ہیں ویسے گوش تکڑے اس نے کٹا کچھ کاغذ کچھ پتے جمع کیا لگری یہ اندر اس گوش کو لڑا اور جیسا کواب کو بھونتے ہیں ویسا کواب کو بھونا میں نے پیگاپورے کے پی آئے میں مجھ سے یہ بات کہی اور اس نے کہا کہ میری تقریباً اٹھائیس سال کی سرویس ہے میں نے اتنا بھیانک کیس میرے اٹھائیس سال کے قریر کے اندر دیکھا لی جگہ ٹھانے کے اندر جب مرڈر ہوا تو موٹر سائیکل کے اوپر جانے والے نشے کھوٹ آپس میں لڑ دیتے ہیں گاڑی بھوکتا ہے ایک چھوڑا بھکاتا ہے اور دوسرے کے اندر چھوڑا بھوک دیتا ہے تو اسے مرڈر میں بھی کرتا ہے مرڈر کرنے کے بعد اسی آنکھیں نکالتا ہے اور آنکھیں نکال کے گوٹی جس طرح سے کھیلتے ہیں اور گوٹیاں جس طرح سے کھیلتے ہیں ویسا وہ کھیلتا ہے یہ واقعات میں نے پارگرمنٹ کے اندر کھڑے لے کر میں نے یہ بیان کیے کہ اگر اس کے اوپر ہم روپ نہیں لگا سکے تو آج نشہ کرنے کے بعد وہ کس حالات کے اندر ہے کس کا مرڈر کر رہا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے جیلل نے کئی مرتبہ کہا کہ صاحب ایسے کئی سارے لڑکے جب جیلل میں آتے ہیں وہ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ کہ مجھے اس کا پتا نہیں ہی چلا پھا میں کھا کر رہا ہوں اسے اس بات کرنی نہیں کہ میں نے کسی کا مرڈر کیا اور مرڈر کرنے کے بعد ایسے اس کے ساتھ ایسے بھیانت طریقے سے اس کے ساتھ میں نے کھیل کھیلا تو آج یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہیں نہ کہیں ہم کس بات کا شکار ہو رہے ہیں ہمیں بیٹھنا پڑے گا ہمیں سمجھنا پڑے گا یقینہ یہ کتاب دیلے تک کام کیجئی ہے میں بھی اسے پڑوں گا اور کوشش کرنا کہ اس کے اندر سے ہم کیا نکال سکتے جو ہمیں پیداں دے سکتے انہوں جوانوں کو یقینہ آج ہم اس جو دور سے ہم گزر رہے ہیں بہت سارے بادرین یہاں پر رہے ہیں آج ہر گھر میں ہر بچے کے پاس ایک سمارٹ فون ہے اگر ہم سمارٹ فون نہیں دے تو بچہ ناراض اور اگر ہم سمارٹ فون دے دیتے ہیں تو اس کے ہاتھ میں ہم ساری دنیا اس چھوٹے سے موبائل میں اندر دے دیتے ہیں اور پھر اس میں وہ کیا دیکھ سکتا ہے کیا میں نہیں دیکھ سکتا ہے یہ کسی کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں رہا ہے چاہے وہ دس سال کا بچہ ہو بارہ سال کا بچہ ہو چودہ سال کا ہو کہیں نہ کہیں ان باتوں کو بہت سنجید کی سے سوچنے کی ضرورت ہے آج کئی ایسے واقعات میں اپنے آفیس کے اندر کئی ایسے کیسز میں اپنے آفیس کے اندر ہینل کرتا ہوں جہاں پر ہمارے معاشرے کی ہماری گھروں کی بچیاں اچھے اچھے گھروں کی بچیاں ایسا دیکھوں کے لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں ہر ہفتے میں کم سے کم دو دو تین کیسز ایسے آتے ہیں کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہمیں ان باتوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اور یقیناً اس کے لئے سب سے اچھا ذریعہ کوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں مولانا نصیر مرتانی صاحب جب جنہ کا خطبہ دیتے ہیں تو اس خطبے کے ساتھ ان باتوں کے اوپر ہمیں چرچہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت زیادہ کہ آج حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ حقیقت ہم کو بتانے تھی ہم کو سمجھا موسیقا 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 موسیقا